نو مارچ دو ہزار تئیس کنگڈم آف سعودی آریبیا کی اوفیشل منسٹری آف اسلامک افیر کی ویب سائٹ پر آنے والے ماہ رمضان کو لے کر کچھ گائیڈ لائن زاری کی گئی دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبریں سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرنے لگی سب سے پہلے انالیس سمیح حامدی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ان گائیڈ لائن کو بریک کیا اور لیڈر آن دیگر نیوز ایجنسیز نے اپنے کولم کے اندر اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ان خبروں کو شیئر کیا آئیے جانتے ہیں کہ یہ گائیڈ لائنز کیا ہیں گائیڈ لائن نمبر ون ازان کے لیے اور نماز کے لیے لاؤڈ سپیکر کے آواز ون بائی تھرڈ اپروو کی گئی گائیڈ لائن نمبر ٹو اگر آپ اعتقاف کرنا چاہتے ہیں رمضان کے آخری عشری کے دس دنوں کے اندر تو آپ کو اپنی آئی ڈی گاؤنمنٹ پبلک آفیس کے اندر دینی ہوگی گائیڈ لائن نمبر ٹو نماز کا بروڈکاسٹ کنٹری کے اندر نہیں کیا جائے گا گائیڈ لائن نمبر فور بچوں کو مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی گئی اور گائیڈ لائن نمبر فائف افتار مسجد کے اندر نہیں کیا جائے گا یہ خبریں کتنی صحیح ہیں اور کتنی غلط ہیں یہ جاننے کے لیے اگر آپ اوگل پر کریں گے تو آپ پائیں گے کہ بہت ساری ویب سائٹ ان خبروں کو صحیح بتاتی ہیں جبکہ ایک فیکٹ چیک ویب سائٹ ان خبروں کو غلط بھی بتاتی ہے منسٹری آف اسلامی افیر کی ویب سائٹ کو جب پرسنلی میں نے سرف کیا تو میں نے پایا کہ وہ آرابک کے اندر ہے اور ایک عام مسلمان کی طرح میں ابھی پڑھ سکتا ہوں لیکن سمجھ نہیں سکتا سو پرسنلی میں ان خبروں کی مضمت بھی نہیں کرتا اور میں ان خبروں کو اپروف بھی نہیں کرتا آپ ان خبروں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ ہمیں ضرور بتائیں لیکن امت مسلمہ کو سعودی عرب اور ریاض کی اس گورنمنٹ سے وہ گھلا تو ضرور ہے جو پچھلے پانچ سال کے اندر اور غالباً دوسر سال کے اندر سعودی عرب اور ریاض کی اس گورنمنٹ نے امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پورے دنیا کا چکر لگائے گا اور جو وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ ہرگز داخل نہ ہو پائے گا کیونکہ ہرمین شریف کو فرشتے گارڈ کر رہے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے ایمان کی دلیل ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ شخص دجال کبھی بھی ہرمین شریف میں داخل نہیں ہو پائے گا لیکن خطوات دجال ریاض کے اندر جدہ کے اندر اور مختلف سعودی عرب کے ایریا کے اندر نجد کے اندر ظاہر ہونے کافی وقت پہلے سے شروع ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے آپ مجھ سے کانڈا ڈیکٹ کریں لیکن شیطان اور اس کے پجاری دجال اور اس کے پیروکار جہاں بھی کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں وہاں پہ ایک آنکھ کا سیمبل یا پھر پیرامنڈ کا سیمبل ضرور چھوڑتے ہیں ایسا وہ کیوں کرتے ہیں میں ایک مختلف ویڈیو بنا کر آپ کو اس کے بارے میں بیک گراؤنڈ سٹوری ضرور بتاؤں گا لیکن ابھی کے لیے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک آنکھ کا سیمبل اور پیرامنڈ کا سیمبل زیادہ تر ہالی ووڈ اور کبھی کبھی بولی ووڈ کے سیلیبریٹیز بھی اپنے میزک ویڈیو کے اندر سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر لیو کرتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ یہی ایک آنکھ کا سیمبل ہمیں ملتا ہے سعودی عرب کے پولیس کے آفیشل بیچ پر آپ سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اتفاق ہو حسن زن رکھتے ہوئے لیکن سعودی عرب کی ریاض کی اس گورمنٹ کے دیگر اداروں کو کیا جن کا سیمبل یا تو ایک آنکھ ہے یا پھر پیرامنڈ ہے کیا یہ سب اتفاق ہے خسن زن رکھتے ہوئے اور ایک اسلامک کنٹری جو کی ہمارا میزبان ہے مکہ اور مدینہ کا اس سے خسن زن رکھتے ہوئے میں یہ مان لیتا ہوں اور آپ بھی یہ مان لیں کہ یہ سب اتفاق ہے چلیے کچھ اور نشانیاں دیکھتے ہیں مونومنٹ آف جدہ یہ ایک ایسی دیوار ہے جس کے اوپر یہ ایک آنکھ اس بات کا جیتا جاکتا ثبوت ہے کہ یہاں پر یہ ایک آنکھ خطوات الدجال ہے اسٹرکچر آف این ایٹم مول آف اریبیا ان سب کا لوگو ایک آنکھ ہے کیا یہ کافی نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ ریاض کی یہ گومنٹ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے دجال کی نشانیوں کو ظاہر کر رہی ہے سعودی عرب کی پاک سرزمین پر دجال کے جگہ جگہ یہ نشان دجال کے آنے کی تلیل ہے نبی الصلاة والسلام نے فرمایا کہ دجال مدینہ کے بہار جبل حبشی کے اوپر خڑا ہوگا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ یہ ہے مسجد نوی مسجد نوی میں داخل ہونے کی جب وہ کوشش کرے گا تو فرشتے اس کو روک لیں گے پھر وہ مدینہ کے بہار جرف کے مقام کے اوپر اپنا کیمپ ڈالے گا مدینہ میں تین زلطلے آئیں گے جرف کا مقام آج کی ڈیٹ میں یہ ہے یہ یہاں کے کنگ کے مکان مکانات ہیں اور اس کے قریبی جگہ ہے جرف جس کا نام ہے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا لیکن مکہ اور مدینہ کی حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا وہ مدینہ کی حدود سے باہر جرف کے مقام پر اترے گا مدینہ میں تین زلزلے آئیں گے تین مرتبہ مدینہ کانپے گا چنانچہ ہر کافر اور منافق اس کی طرف نکل کر آ جائے گا یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے دو آزار سترہ کے اندر چب ایک یوٹیوبر نے گوگل ارت سے جرف کے مقام کو کیپچر کیا تو ان کو یہ ملا دجال ہی لپڈ موسیقی ڈیر ووچر جس طرح ایک پیڑ اپنے فل سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح ایک ریاست اپنی عدالت سے اور اپنے کانون سے پہچانی جاتی ہے دیسمبر 2017 سعودی عرب نے میوزک کی آزادی اپنے کنٹری کے اندر دی دی جس کے ریزلٹ کے اندر بہت سارے میوزک آرٹسٹ اور بہت سارے کانسرٹ میوزک کانسرٹ سعودی عرب ریاد جدہ کے اندر دیکھے گئے سیر فہرست سلمان خان کا کانسرٹ سلمان خان کی لوسیفیرین انداز کے اندر آمد جسٹن بیور کا کانسرٹ ڈیبلیو ڈیبلیو ای کا فہا شو اور دوہزار بائیس کے اندر بلیک پنک جو کہ ایک کورین فیمیل پاپ بینڈ ہے اس کا میوزک کانسرٹ دوہزار بائیس کے اندر ایک سیکلر ریاست کی طرح ریاد کے اندر ہیلووین منائی گئی یہ سب کانسرٹ اور ہیلووین آپ نے نیوز کے اندر کہے بگاہے دیکھا ہوگا لیکن سعودی عرب کے عظیم آباؤ اجداد کی یہ اولادیں باز کے ایک بت کے سامنے آتش پرستوں کی طرح ڈانس کر رہے ہیں یہ حیرت انگیز ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجت سے شیطان کا سینگ برامد ہوگا سعودی شیخ کے یہ کارنامے دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ شیطان کا سینگ نجت کے اندر موجود ہے وہ صدق رسول اہو اپنی ریسرچ کا اختدام میں ٹاپ فائف ریزن سے کروں گا جو نجت کی ریاست کے باطل ہونے کی وجوہات بنی نمبر ون عظیم خلافت عثمانیہ سے بغاوت کرنا اور حجاز کی سرزمین پر ایک بریٹش اسپائی کی مدد سے نجت کی ریاست کی بنیاد رکھنا نمبر ٹو سعودی عرب فاؤنڈنگ ڈے سیونٹین ٹوئنٹی سیون ڈیکلیئر کرنا کیونکہ اگر یہ مان بھی لیں کہ سعودی شیخ کو ایک آزاد ریاست چاہیے تھی تو کیا اس کا فاؤنڈنگ ڈے ایک ہجری نہیں ہونا چاہیے تھا جب عظیم پیغمبر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور ایک نئی ریاست ریاست مدینہ کی داگ میل ڈالی نمبر تین پیٹرو ڈالر سمجھوتا کرنا پیٹرو ڈالر سمجھوتا ایک ٹریٹی ہے جس کے عوض سعودی عرب پوری دنیا کو پیٹرول اس کے عوضی سمجھوتا کرنا بدلے میں یونیٹی ٹیٹ آف امریکہ اور سعودی عرب کو سکیورٹی پر ہام کرے گا نمبر تین سیکلیرزم کو پرموٹ کرنا فیمنیزم کو پرموٹ کرنا میزک کو پرموٹ کرنا اسرائیل کو سپورٹ کرنا نمبر فائف آئل اسلامک کورپوریشن ای فیلڈ آرگنیزیشن کی لیڈرشپ کرنا آئل اسلامک کورپوریشن کی سربراہی کرتے ہوئے سعودی عرب نے آلم اسلام کے لیے نہ کبھی کچھ کیا اور نہ کسی اور اسلامی کنٹری کو کرنے دیا ڈیر ووچر ابلیس اور اس کے پیروکار جہنم کے گھڑے میں جا گریں گے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس کا ایدھن انسان اور پتھر ہے اللہم آجرنا من النار جبکہ نبی الصلاة والی السلام اور ان کے پیروکار کے لیے بہشت کے وعدے ہیں جس میں انشاءاللہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ تمہیں ایک ایسی امت ہو جو بھلائی کی طرف بلاتی ہو اور برائی سے روکتی ہو تو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا تو جس کسی نے حق قبول کیا اس نے اپنے نفس کے لیے بہتر کیا اور جس نے حق کو ٹھکرا دیا اس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا آج کی ریسرچ آپ کو کیسے لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اپنا بہت سارا خیال لکھیں اور بنے رہے ہمارے ساتھ اس سفر میں کیونکہ سفر ہمارا ہے فتح اللہ کی ہے موسیقی